میں آج اسلام آباد پولیسی انسٹیوٹ کا شکریہ دا کرتا ہوں کیونکہ اس ملک کی ایک بہت اہم وقت پہ ایک فیصلہ کن وقت پہ انہوں نے یہ سیمنار کیا اور اس کی بہت ضرورت ہے پاکستان میں کہ ڈیبیٹ کیا جائے کہ یہ ہوا کیا پاکستان سے کہ ایک ملک میں ایک اچھا بلا یعنی اگر کمپیر کریں مشکل حالات میں ساری دنیا میں بران آیا ہوا ہے جو کرونا کے آفٹر ایفیکٹ ساری دنیا میں ہے اس کے بعد جو کہ جو کمانٹی سوپر سائیکل ساری دنیا میں آیا ہے انرڈی پرائسز اوپر چلے گئے پھر ایک سنچویٹ ہو گیا یوکرین کی اور رشا کی جنگ سے تو اس میں ایک گممنٹ جو ملک کو صحیح معنی میں نیوگیٹ کر رہی تھی اور وہ ساری چیز کنفرم ہوتی ہے ایکنومک سروے آف پاکستان میں گممنٹ کی اپنی سروے کے مطابق سارے پوزیٹیو انڈیکیٹرز تھے پاکستان کی ایکنومی کے ہماری سب سے بڑی زراعت وہ سے ہی جا رہی تھی ہماری جو لارج سکیل مینیفیکچرنگ ہے اس کی بڑی دیر کے بعد اتنی روباست گروہ تھی ہماری جو گروہ ریٹ تھی وہ چھے پسنٹ پہ تھی دو کنزیکٹیو سال میں فائی پوائنٹ سکس اور سکس پسنٹ گروہ ریٹ یہ صرف سترہ سال کے بعد پاکستان میں ہوا یعنی ان چیلنجز کے باوجود پاکستان ایک صحیح راستے پہ جا رہا تھا اس کی سروسز گروہ کر رہی تھی سارے ٹارگٹ جو سیٹ کی ہوئے تھے ان سے آگے بڑھ کے جا رہے تھے ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی ریکارڈ ایکسپورٹس تھی ریکارڈ ریمیٹنسز تھی یعنی ریکارڈ نمبر آف ڈالرز پاکستان میں آ رہے تھے تو کونسی اتنی قیامت آئی تھی کہ ایک دم ایک گورنمنٹ کو باہر کی ساجش کے تحت ہٹایا جاتا ہے اور ملک کا سارا یعنی جو ملک کی محشت ہے وہ بھی نیچے اور قیمتیں اسمانوں پہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے جراب یہ حکومت بڑی ناہل ہے اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ ملک کو ازاد کرنا عوام کو مہنگائی سے اور انہی لوگوں نے وہ مہنگائی کی ہے اب یہ دو مہینے میں جو شاید پاکستان کی تاریخ میں دو مہینے میں اتنی مہنگائی نہیں ہو جو ہم نے ساڑھے تین سال میں مہنگائی نہیں کی وہ انہوں نے دو مہینے میں کر دی تو کونسی اتنی قیامت آئی پوائنٹ سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سازش جو کی گئی یہ باہر ایک امریکہ کی ریجیم چینج اور کبھی باہر سے ریجیم چینج کامیاب نہیں ہوتی جب تک ملک کے اندر میر جعفر اور میر صادق نہ پیٹھے ان کے ساتھ ملکے انہوں نے ایک گورنمنٹ گیا ہے اب یہ کون ذمہ دار ہے اس کا کہ جس طرح کی قیمت یہ قوم ادا کر رہی ہے عوام کیا ادا کر رہی ہے قیمت مہنگائی کے ذریعے ہماری مہشت کا کیا حال ہے اور پھر لوڈ شیڈنگ بجلی کدھر غیب ہو گئی کہ ہم بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے ڈھائی سال ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے تو تب کیوں نہیں ایسی مہنگائی آئی یہ جو یہ سب آئی ایم ایف پہ ڈال رہے ہیں نا تو ہم اور ہمارے پہ ڈال رہے ہیں ڈھائی سال تو ہم بھی آئی ایم ایف پروگرام میں تھے تب کیوں نہیں یہ مہنگائی آئی تب کیوں نہیں اتنے برے حالات تھے تب کیوں نہیں ایکانومی سکویز ہوئی کیا آتے ساتھی دو مہینے کے اندر کونسی قیامت آگئی کہ سارا کچھ ہی مہنگائی بھی بڑھ گئی بیروزگاری بھی بڑھ گئی ایکسپورٹس بھی گر رہی ہیں نیچے جو بڑی مشکلوں سے ریکارڈ پر پہنچی تھی اب ٹیکس کلیکشن بھی نیچے ابھی ابھی ٹھیک ہے لیکن جب انڈسٹری نیچے جا رہی ہے جب ہماری ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہیں تو ٹیکس کلیکشن بھی نیچے آگے جا کے جو جو سب سے خطرناک چیز ہے ملک کے لیے کہ ہمیں ہماری جو ایکانومی ہیں وہ سب کو اب یہ خوف ہے کہ یہ سری لنگا کی طرف جا رہی ہے اور اگر سری لنگا کی طرف چلی گئی اور معیشت کمزور ہو گئی تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ اس کا آگلا کیا مسئلہ آنا ہے نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ہم نے جو پہلی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالسی بنائی تھی پہلی دفعہ ہم نے کلیر کیا تھا کہ ملٹری سیکیورٹی ایک طرف ہے ایکنومک سیکیورٹی اتنی امپورٹنٹ ہے اور مثال دی تھی سوویٹ یونین کی کہ سوویٹ یونین ملٹری انسیکیورٹی کے وجہ سے نہیں گیا وہ ایکنومک انسیکیورٹی جو ایک معاشی مسئلہ ہے وہ ٹوٹا تو ہم پہلے سے بھی ہماری طرح کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ریجیم چینج ہے کیا جو امریکہ نے ہمارے اوپر یہ مسلط کی ہیں پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکو اور یہ یاد رکھے کہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ گیارہ سو عرب روپیہ این آر او ٹو کے اندر ان کے معاف کیے گئے ہیں یعنی رول آف رو کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں کہ طاقتوار کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے چھوٹے چھوٹے جیل میں اور بڑے ڈاکو بن گئے وزیر اعظم اور چیفنس تو یہ جو ریجیم چینج ہے یہ امریکہ نے ہمارے بھلے کے لیے نہیں کی وہ ریجیم چینج کرتے ہیں اپنی فورن پالسی اوبجیکٹیوز بیٹ کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بیسز بھی ہو جائیں ہم ہمیں پھر سے استعمال کریں وار اور ٹیرر میں جو ہم نے ان کے ساتھ دیا جو اتنا بڑا نقصان پاکستان نے اٹھایا وہ کبھی ہمارا شکریہ ادا نہیں کیا کیونکہ ہم خود ہی ٹیشو پیبر کی طرح اپنے آپ کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہوتے لیکن اس باری وہ پھر سے چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو یا بیسز بھی ہو یا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کی فورن پالسی یعنی روس سے مسئلہ آپ کا روس کے ساتھ ہے لیکن ہم اس کی قیمت ادا کریں کہ نہیں ہم سستا تیلی بگواس ہندوستان کر سکتا ہے ہم نہیں کر سکتے غلام وہ اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں کیا ہمارے ملک کے اندر لوگوں کو خوف نہیں ہے کہ کیا انہوں نے اس ملک میں رہنا ہے کیا جو جن لوگوں کے پاس اختیارات ہیں جو نیوٹرلز ہیں ہمارے جو کہتے ہیں کہ جی ہم ہم پیچھے ہٹ کے نیوٹرل ہو گئے کیا یہ ان کا پاکستان نہیں ہے کیا اگر یہ معیشت نیچے جائے گی تو کیا ان کو نقصان نہیں ہوگا جو لوگ جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہیں کیا وہ لوگوں کو فکر نہیں کرنی چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جن لوگوں کو ہم نے مسلط کیا ہے کیا ان کا انٹرسٹ ہے پاکستان میں کتنا ان کا انٹرسٹ ہے پاکستان اگر ان کا انٹرسٹ پاکستان میں ہوتا تو وہ ہر وقت جب بھی ان کے اوپر کوئی کرپشن کیس ہو تو باہر نہ بھاگ جاتے ہر وقت باہر بھاگتے ہیں این آر آنے کے واپس آ جاتے ہیں پھر جب کرپشن کیس ہے پھر باہر بھاگ جاتے ہیں اب یہ پھر واپس آنے کے سوچ رہے ہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو این آر آدربا دیا کیا یہ ہے پاکستان کا انٹرسٹ اور اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا انٹرسٹ ان چوروں کے ساتھ ہے تو اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے میں اس لیے آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو رجیم چینج ہے یہ عمران خان کا کوئی میرا نفع نقصان کیا ہے لیکن پاکستان کو بہت نقصان ہے اور جو باہر کی جنہوں نے کیا ہے وہ اپنے لیے استعمال کریں گے ہمیں اور جنہوں نے اندر صرف اور صرف ایک وجہ سے اس سازش کے اندر شرکت کی دی کہ ان کے کرپشن کیس ختم ہو جائیں وہ اپنے لیے ہمیں ان کو استعمال کر رہے ہیں نقصان پاکستان کا نقصان ہمارے آنے والی نسلوں کا ہے نقصان آج پاکستان کی سوفرنٹی کا ہے یہ ایک ملک بنا تھا بڑا ایک ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دی تھی جنہوں نے پاکستان نہیں بھی آنا تھا صرف ایک وجہ سے کہ وہ آزاد ملک دیکھنا چاہتے تھے لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے کسی اور کے سامنے ہم نہیں جھکتے اس نعرے پر بنا تھا آج ہمیں غلام بھی بنایا جا رہا ہے اور آج ان لوگوں کو اوپر بٹھایا جا رہا ہے کہ اگر ان لوگوں تیس سال سے دو خاندان اس ملک کو لوٹ رہے آج واپس ان کو بٹھایا جا رہا ہے یہ ہمارے ملک کے لیے نہیں بٹھایا جا رہا ہے یہ ان کے لیے بٹھایا جا رہا ہے جن لوگوں کا کوئی وفاداری پاکستان سے نہیں ہے تو میں اس لیے اپنی ساری قوم کو آج سیمینار کے درہو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہم وہ کبھی اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا اللہ قرآن میں کہتا ہے جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ گئے ہم نے اگر اسی طرح چلنا ہے اور ہم نے چھک کر کے تماشا دیکھنا ہے کہ یہ چھوٹ واپس جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں این آر ہو لے کے اور باہر سے ہمیں کنٹرول کیا جاتا ہے اس لیے پاکستان نہیں بناتا اور اگر یہ ہی ہوگا تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے مل کا کوئی مستقبل نہیں ہے